بیس الفقیر و علیہ باب الامیر بدترین ہے وہ فقیر جو کسی امیر کے دروازے پر جائے لیکن اب امیروں کے دروازوں پر جا کر فقیری کے آڑ میں لوگ بڑے بڑے مفاد لے رہے ہیں میں نے کہا ہے فقیر وہ نہیں ہے کیوں جی فقیر تو حضرت امی امیر قادری ہے کیوں جی فقیر تو یہ لوگ ہیں کہ شاہ جہان ملنے کے لیے آیا تو آپ اوپر چڑھ گئے مکان کے اوپر فرمایا شاہ جہان کو میں نے نہیں ملنا تو نیچے دربان کھڑا کر دیا تو یہ پڑے لکھے اکمران تھے ایسے تو نہیں تھے جن کو خاتم النبیین بھی نہیں پڑھنا آتا تھا جن کو کل غلوی نہیں پڑھنی آتی تھی یا جن کو مقتضیات پڑھنا بھی نہیں آتا تھا یہ ایسے تو اکمران تھے نہیں یہ تو پڑے لکھے لوگ تھے تو نیچے سے کھڑے ہو کر شاہ جہان نے آواز لگائی انہیں کہا در درویش دربان نبایت انہیں کہا درویشوں کے دروازے پر چوکیداروں کا اور جناب یہ گاڑوں کا کیا مطلب ہے تو حضرت امی امیر نے اوپر سے آواز لگائی فرمایا ببایت تاکہ سگے دنیا نہ آیا فرمایا درویش کو ضرورت نہیں ہوتی دربان رکھنے کی لیکن کبھی کبھی رکھنا پڑتا ہے تاکہ کوئی دنیا کا کتہ نہ آجائے سوفی تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے میں نے کہا شاہ جہان کو کیا کہہ دیا میری باتیں میں نے کہا دین پڑھا جو نہیں ہے تو ہم نے علف انار بے بکری پڑھی ہے نا تو ہم نے پڑھا ہوتا نا علف لامیم ذالک الکتاب الارے بفی علف انار بے بکری پے پنکھے سے یہی کچھ آتا ہے آپ نے فرمایا اس لیے رکھڑا کیا تاکہ دنیا کا کتہ نہ آجائے اور مولا علی نے موزن کو کیا کہا علی مرتضی عمر کہتے موزن کوئے نماز کا ٹیم ہو گیا فرمایا بے جاو جب تو دوبارہ آیا فرمایا بے جا تیسری بار یہاں کہنا نماز کا ٹیم ہو گیا تو مولا علی نے کیا فرمایا آزل قلب و یعلمونہ سننہ فرمایا یہ کتہ ہمیں سنت سکھانا چاہتا ہم نے نماز حضور کے ساتھ پڑھی ہے علی کو پتہ ہے نماز کب پڑھانی ہے یہ ہمیں بھس بھسی باتیں نہ بتایا گھروں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں مانتے کوئی نہیں لیکن کم ہز کم تھوڑے جب پڑھے آتے ہیں مانتے کوئی نہیں مانتے ایک کو گالتے انیو حب اللہ و رسولہ ہمیں مان اس بات پر یہ ہے کہ ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں لیکن یہ بات ہے پھر آپ نیچے آگئے شاہ جہان نے بڑیاں مندن کیتے ہیں اے نہیں کہ بندہ چل کے تو انہوں نے دربارہ جا کے دیکھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے نہیں پڑھا ایسا فقیر آنے پڑھا واقعی نہیں پڑھا فقیر وہ ہوتا ہے جس کے گار ببرچی خانے کا کھانا جانگیر کہے جاتو گزرے آنا ہے سر آندے قریب تو فوج دے نار تے حضرت امام ربانی فرمایا میں تیری تے نار پوری فوج دی میں دعوت کرنی تے امام ربانی اپنے فقیرہ نو فرمایا سارا لنگر پانی پکا کے دےو جانگیر نو جانگیر جاتو کھا دے آنا تے پھر انگلیاں بھی کٹ کٹ کے کھائے بڑا مزدار ہے حضرت کمال ہو گئی کہوے حضور یہ جب کھانا تھے میں شائی ببرچی کے دنی کھا دا اے سر آندی درگاہ ایڈا مزدار کھانا پک دا آپ نے فرمایا فقیر ہے بس اللہ کا دیا ہوا مال ہے کرتے رہتے ہیں اس نے کہا حضور میری ایک عرضو ہے فقیر اس کو کہتے ہیں فقیر یہ نہیں کہ حکمرانوں کے جناب ٹکٹ لے کر ہوائی جہاز کے اور فائل سٹار ہٹلوں میں جا کر رہے پھر مشاہق کان فرانس میں شریک ہو جائیں فقیر وہ نہیں ہے فقیر وہ ہے جو امام ربانی ہے جس کے دروازے پر وہ جہانگیر چل کے آئے فقیری اس کو کہتے ہیں وہ کہنے لگا حضور جتنے ببرچی ہیں نہ تسی اے میرے شائی ببرچی خانج بیج دے میں انہوں دگنی تنخواہ دیاں گا امام ربانی فرمایا میں ببرچی دے بیج دیاں گا لیکن انہیں کھانا صرف سر آندی درگاہ تے پک سکتا یہ ہمارے فقیر گزرے ہیں یہ کیا فقیری ہے وہ کمران بلائیں تو ٹکٹ لے کر دوڑتے چلے جائیں ماشاءاللہ آپ کے دور میں شہر اور مکری ایک جگہ پانی پی رہی ہے آپ کے دور میں تو دودھ کی نہرے پہ خدا کا خوف کرو ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر اور ریا سے کام نلو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نلو حضرت می امیر تھلے آئے تے شاہ جہانہ ملاقات ہوئی آپ دے ایک مرید اتنا سارا سونن جڑی نے آکے ہونے آپ نے پیرہ نو نظرانہ پیش کی تھی نظر پیش کی تھی تے شاہ جہانہ کانی کانی آکھنا ویکھن لگ پہ سمجھے کانی آکھنا ہونے جو دوں ویکھنہ تے آپ نے فرمایا گفت شیخ این ذر حق سلطان ماست حضرت می امیر فرما لگیا وہ میرے مریدہ اے سونہ میں نو نہ دے اے شاہ جہان نو دے دے انہوں نے کہا حضور میں تو اڑے وستے لے آیا فرما آنکہ در پیراہن شاہی گدا فرما آنکہ شاہی لباس پیان لیکن اندروں بکھائی ہے انہوں دے اس وستے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ آمن سرہندی حاضر ہوا ہمیں شیخ مجدد کی لعات پر جددہ یجدد تجدید انفاوا مجددن وجددہ یجدد تجدید انفذاقا مجددن لم یجدد لم یجدد لا یجددو لا یجددو اللہ مرمینو جدد لے تو جدد لا یجدد لے جدد ون آئیانو لا تو جدد لا تو جدد لا یجدد لا یجدد از ظرف مینو مجددن مجددان مجدداتن قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش اقبال بولیا کہنے لگا قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی کبھی سلطان کی درگاہ اقبال کہندہ ہو ایک قومتی تقدیر وہ صوفی ہوتا ہے جو کمرانوں کے دروازوں پر نہیں جاتا اور انہوں نے چاپولوسیاں نہیں کرتا اور انہوں نے ملاقاتہ کر کے دنجلیاں نہیں کرتا سمجھائی؟ حضور معبوب سمانی کیوں جی؟ جناب انہوں نے خون نہیں کر دیتا اینج اینج دوں میں پکڑ کر دیتا آپ نے خون کر دیتا پھر میں لوگوں کا خون چوس کر مجھے نظرانے دیتا فقیری فقیری اس کو کہتے ہیں یہ فقیری نہیں ہے کمرانوں کے در فقیری امام ربانی مجدد الفسانی میں کہا اقبال اور تم بولا یار ساڑی انگل نہ چھٹ تم ہوتے یورپ پہ جو پڑھ گیا ہیں تم کبرتے جا کے کی وے کیا کہنے لگا آذر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحق پر میں کہا کیوں ہوں کہنے تھا وہ خواق کے زیر فلقہ مطلع انوار اس خواق کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خواق میں پوشیدہ ہے وہ صحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمیِ احرار وہ ہند میں سرمایہِ ملت کا نگے وہاں اللہ نے بروقت کیا جس کو خبر کیوں ہوں جی نیٹشے جرمنی کا مجذوب نیٹشے ادھت اقبال بڑی لمبی نظم لکھی آخر تے جا کے کہندہ او بلا درمان وطا اللہ نرفت از مقامِ عبدہو بے گانہ رفت کاشبودِ درزمانِ احمدِ تارسید برسرورِ سرمدِ اقبال کہندہ نیٹشے جرسی او بلا درمان وطا اللہ نرفت وہ کہندہ لا الہ تک تے پہنچیا لیکن اللہ تک نہ پہنچیا او بلا درمان وطا اللہ نرفت از مقامِ عبدہو بے گانہ رفت کہنے لگا اللہ نو نمنیا ملے دو کے چلا گیا کاشبودِ درزمانِ احمدِ تارسید برسرورِ سرمدِ اقبال کہندہ ہائے افسوس میں نوہ بڑا افسوس ہے کاش کے مجدد الفسانی دے زمانِ چوندہ امامِ ربانی نے ہاتھ پکڑ کے انہوں رب تک پچھا دینا ایک گل کی تھی اقبال نے کلندرِ لاہوری نے لیکن اس وقت تک کی تھی جدو تک امامِ ربانی تھی قبرِ انور تے حاضر نہیں ہویا اس وقت تک کی تھی جدو حاضر ہویا نا امامِ ربانی تے پھر او تو فیض لے کے نکڑے آپ بار پھر اقبال تے اقبال پھر بار نکڑ کے کہند اگر ہوتا وہ مجذوبِ فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقامِ قبریہ آگیا کہندہ امامِ ربانی تھی دبوں وٹی شان ہے کاش کے میرے دورِ چوندہ تھے میں ہوتا ہاتھ پکڑ کے انہوں رب تک پچھا دینا مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رزوی اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں